السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تم دونوں اکیلے وہ بھی جہاں احتشام نے ایک عبرو اٹھا کر ریان کو دیکھا ہاں تو وہ دوسری طرف مو کر گیا اس کو منہا پر رہ رہ کر شدید غصہ آ رہا تھا جو اس طرح کے کپڑوں میں ان کے سامنے آ گئی تھی بتانا پسند کرو گے آپ کیا کر رہے تھے جہاں اکیلے میرا مطلب ہے ایسا کون سا کام ہے جو بہا نہیں ہو سکتا تھا جس کی وجہ سے آپ کو جہاں آنا پڑا اتنی رات کو خضر آنکھوں سے اشارہ کرتا ہوا بولا I don't think کہ مجھے آپ لوگوں کو کوئی explanation دینے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا کسی girlfriend کے ساتھ برامد نہیں ہوا جو تم لوگ اس طرح سے react کر رہے ہو میرے ساتھ وہ غصہ سے بولا کیا 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 کہہ رہے ہو پھر سے کہنا بیوی واہ بھائی ابھی تو ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اور تم اس کی زبان بولنے لگے کل تک جس لڑکی کی شکل دیکھنا گوارہ نہیں تھی آج وہ بیوی ہو گئی واہ خضر تنزیہ لہجے میں بول کر ریان کے غصے کو ہوا دے گیا تھا ایسا کیا کر دیا اس نے جو تم اتنا بدل گئے ویسے یہ تو ہونا ہی تھا وہ چیز ہی ایسی ہے کہ دل کرتا ہے بس اتشام کی بات وہی رک گئی جب ریان نے اس کا گرے بان پکڑ لیا بکواس بند کر اپنی بیوی ہے وہ میری اگر ایک اور لفظ بولا اس کے بارے میں تو جان سے مار دوں گا تجھے ریان غصے سے آگ بگولا ہو کر اتشام کا گرے بان پکڑ رہا تھا اور پکڑ کر بولا ریان ریلیکس خضر پریشان ہوتا ہوا بولا ایک بار تم لوگوں نے گندی نظر ڈالی تھی اس پر پر یاد رکھنا اب وہ میری بیوی ہے آنکھیں نکال لوں گا اس کی جو اس کی طرف گندی نظر سے دیکھے گا وہ خضر کی طرف انگلی اٹھا کر وارننگ کرتا ہوا بولا بڑے پوزیسیو ہو رہے ہو بھائی کہیں پیار تو نہیں ہو گیا اس سے اس کی بات پر ریان سوچ میں گم ہوا بیٹا مجھے کچھ اچھے سائن نہیں لگ رہے تمہارے تو کیا کرنا چاہ رہا تھا کیا کر رہا ہے کچھ اندازہ ہے تجھے ریان اپنے ماتے پر ہاتھ رکھ کر ادھر ادھر پریشانی سے دیکھنے لگا تو جو بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یاد کر تیری منزل کچھ اور تھی وہ اسے یاد دلاتا ہوا بولا یار ہم صرف فلم دیکھ رہے تھے اور کچھ نہیں اس کی آنکھوں میں وہ منظر گھوما جو اس نے کچھ دیر پہلے کیا تھا اللہ کرے تو سچ کہہ رہا ہو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا خیر آپ جو بھی کر رہے تھے کانٹینیو کریں ہم چلتے ہیں اید شام اسے جاتے جاتے تنز کر گیا تھا اوف اللہ جی مجھے بہر جانا ہی نہیں چاہیے تھا اب کیا کروں ریان مجھے ڈانٹے گا آگر منہا ادھر ادھر چکر مارتے ہوئے ڈر سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی وہ اتنا غصہ تھا اب میں کیا کروں اس نے اپنے ماتے پر ہاتھ رکھا ایک کام کرتی ہوں کمفٹر اوڑ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی ہوں اسے لگے گا کہ میں سو گئی ہوں وہ جلدی سے بیٹ پر آئی اور کمفٹر اوڑ کر لیٹ گئی ریان غصے سے روم کے اندر آیا اس کا منہا کی جان لینے کا دل کر رہا تھا اس نے سامنے بیٹ کی طرف دیکھا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا بیٹ کی طرف بڑھ گیا منہا کو آٹھ محسوس ہوئی تھی وہ چلاکی کرنے کی کوشش کر رہی تھی پر اس کے کامتے ہاتھ پاؤں سارے راز فاش کرنے پر تلے تھے ریان بہت غصے میں تھا وہ سمجھ چکا کہ منہا جاگ رہی ہے پر اس کی یہ بچکانہ عرگتیں بھی اسے ریان کے غصے سے نہیں بچا سکتی تھی ریان بیٹ پر پہنچا اور غصے سے منہا کی طرف دیکھا جو موں تک کمفٹر اوڑے لیٹے تھی یا اس میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی اس نے منہا پر سے کمفٹر کھینچا تو وہ مزید کامپنے لگی ریان اس کے ہاتھوں کی کب کباہت دیکھ چکا تھا اس نے آنکھیں پھر بھی نہیں کھولی وہ غصہ سے اس کا چیرہ دیکھنے لگا اسے وہ منظر یاد آیا جب منہا کی سرافے پر خیزر اور اعتشام کی نظر پڑی تھی یہ سوچ کر اس کا غصہ پھر اپنے آپ سے بہر ہونے لگا تھا اچھی طرح جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو اگر دو میٹ میں آنکھ نہیں کھولی تو میں جان لے لوں گا تمہاری وہ غصہ سے چیخا تو منہا سیم گئی منہا نے ایک آنکھ کھول کر ریان کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں شولے اگل رہی تھی اس نے آہستہ سے دوسری آنکھ بھی کھولی اور سیم کر ریان کو دیکھنے لگی جو کہ اسے کھانے کو تیار بیٹا تھا کیوں بیر آئی تھی وہ اسے کھینچ کر بیٹاتا ہوا اسے گور کر بولا منہا اس کی شکل ہی دیکھتی رہی جب وہ پھر سے چیخا کیوں آئی تھی بیر مو سے آواز نہیں نکلے گی وہ چیخ کر بولا ریان میں وہ میں وہ تو میں تمہیں دیکھنے کے لیے آئی تھی مجھے نا کمرے میں ڈر لگ رہا تھا وہ رونے والا مو بنا کر بولی تو مجھے ڈونڈنے اسی آلت میں بیر آگئی وہ اس کا بازو جکڑتا ہوا بولا ریان مجھے نہیں بتا تھا وہ لوگ آئے ہوئے ہیں اس کی آنکھوں میں پانی برنے لگا کیونکہ ریان کی پکڑ سے اسے درد ہو رہا تھا چپ بلکل چپ اس نے منہا کا جبڑا اپنے ہاتھ سے دبوچا اب ایک اور لفظ نہیں نکلے تمہارے مو سے سمجھی اس نے اسے مو سے پکڑ کر پیچھے پھینکا تو وہ تکیہ پر گری اور رونے لگی ریان غصے سے دوسری سائٹ آیا اور بیٹ سے ٹھیک لگا کر غصے سے بری لمبی لمبی سانسیں لینے لگا اس کے ذہن میں خضر کی باتیں گومنے لگی تھی ٹھیک تو کہہ رہا تھا وہ جانے کیا کر رہا ہوں میں کیا چاہتا ہوں کیا نہیں چاہتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا وہ اپنے ماتے پر ہاتھ پیرتا ہوا سوچنے لگا میں موش کو دھوکہ دے رہا ہوں کیا میں موش کو دھوکہ دے رہا ہوں یا منہا کو اس نے اپنے ماتے پر ہاتھ پیرتے ہوئے منہا کی طرف دیکھا منہا تکیہ میں مو دیئے کہ اس نے کیا سلوک کیا ہے اس کے ساتھ اف خدا کیا کر رہا ہوں میں یہ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پیرتا ہوا منہا پر جھکا منہا وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پیرتا ہوا بولا جو تکیہ میں مو دیئے اشکیوں سے رو رہی تھی اس نے منہا کو کمر سے پلٹ کر سیدھا کیا تو منہا کا چیرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا سوری سوری چپ ہو جاؤ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا وہ اس پر جھک کر گالوں پر سے آنسوں پوجتا ہوا بولا وہ ابھی بھی سسک رہی تھی شاید اس کے رویے سے سہم گئی تھی منہا پلیس چپ ہو جاؤ رونا بند کرو تم نے مجھے مارا وہ اشکیاں لیتے ہوئے بولنے کی کوشش کرنے لگی مجھے غصہ آ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے وہ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا ہوا بولا مجھے تم سے بات نہیں کرنی وہ سسکتے ہوئے بول کر پلٹ کر لیٹ کر رونے لگی جانتا ہوں نراض ہو تم مجھ سے معاف کر دو وہ اس کے گال پر اپنا گال رکھتا ہوا بولا اور ایک ہاتھ سے اس کے آنسوں ساف کرنے لگا میں نے بات نہیں کرنی وہ موں بنا کر بولی اس کی عرگت پر ریان مسکرا دیا سنو تو اس نے اسے سیدھا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا وہ خفا سی دوسری طرح موں کر گئی ریان نے مسکراتے ہوئے اس کے گول گپے جیسے گول گول گال کو دیکھا جو غصے میں اور پھولے پھولے لگ رہے تھے اور اپنے ہونٹ اس کے دائیں گال پر رکھ دیئے اچھا بتاؤ کیسے معاف کرو گی وہ اس کے بالوں سے کھل دا ہوا بولا تم بہت برے ہو وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی آنکھوں میں پھر سے پانی دیرنے لگا اچھا رونا نہیں اب پرامس کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں کروں گا کبھی بھی وہ اس کی آنکھیں پونجتا ہوا بولا سوری اٹس اوکے وہ نظریں نیچے کر کے بولی اچھا اب چلو سو جاؤ وہ اس کا ماتہ چومتا ہوا بولا کچھ ہی دیر میں منہا نید کی وادیوں میں چلی گئی ریان کچھ دیر تو اس کے بالوں میں انگلیاں پھرتا رہا پھر اپنی جگہ پر لیٹ گیا سنسان سی سڑک اور آٹھ طرف گناہ ہندیرہ منہا نے خوف سے چاروں طرف نظر گمائی تو اسے ہندیرہ ہی ہندیرہ نظر آنے لگا وہ ڈرتے ڈرتے سڑک پل چل رہی تھی اس پر کسی کا بھی ناموں نشان نہیں تھا سامنے کچھ چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے تھے وہ بھی رات کی دریخی میں ڈوبے ہوئے تھے منہا ادھر ادھر نظر گمائے دیکھنے لگی خوف سے اس کے ہاتھ پوں کامپنے لگے میں یہ کہاں ہوں وہ آگے پیچھے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی لمبی سڑک جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اب وہ بھاگنا شروع ہو چکی تھی پر کہیں کوئی نظر نہیں آیا منہا اب رونے لگی تھی ممہ پاپا کہاں ہو اب لو وہ روتے روتے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی بات سنیے میری پلیز بات سنیے رکیے بات سنیے میری منہا کو دور سڑک پر کوئی چلتا ہوا نظر آیا تو وہ اس کی طرف بھاگی بات سنیے میری یہ کون سی جگہ ہے پلیز بتا دیں مجھے گھر جانا ہے وہ اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے چلتے چلتے بولنے لگی وہ پلٹی اور منہا کو دیکھنے لگی کتنی دیر تک وہ اسے اسی طرح دیکھتی رہی منہا کو اس کے چہرے سے خوف آنے لگا اچانک اس کے چہرے پر ایک مسکرات آئی منہا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہی ہے پر اس کی مسکرات اچھا سائن نہیں لگی اسے اس نے مسکراتے ہوئے سامنے روڑ کی طرف دیکھا تو منہا نے بھی نظر اٹھا کر اس کی سمت میں دیکھا سامنے سے ایک ٹرک آتا نظر آیا منہا نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرات مزید گہری ہو گئی اس نے منہا کا ہاتھ پکڑا چھوڑو کیا کر رہی ہوں تم منہا اپنا ہاتھ کینچ کر چڑوانے کی کوشش کرنے لگی تب ہی اس نے زور سے منہا کو دکھا دیا تو وہ گوم کر روڑ کے بیچ میں گیری سامنے کی طرف دیکھا تو ٹرک اس کے بالکل قریب آ رہا تھا وہ خوف سے کامپنے لگی اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو پہوں سے اٹھا نہیں گیا گرنے کی وجہ سے جس میں موچ آ چکی تھی اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرہ رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے کیکہ لگانے لگی جیسے کہ اس کی موت کا جشن منا رہی ہو ٹرک اس کے سامنے پہنچا اور منہا کی چیخ نکلی آہ 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 رہیان کے کان میں منہا کی آواز گونچی تو وہ فوراں سے اٹھا اور منہا کی طرف دیکھا منہا منہا کیا ہوا منہا منہا کو نیند میں بڑھ بڑھاتا دیکھ کر وہ اس کے گال پر ہاتھ پیرتا پریشانی سے بولا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے چہرے کے ایکسپریشن کچھ عجیب تھے جیسے خوف میں مبتلا ہو آہ وہ پھر سے چیخی منہا منہا اٹھو منہا اس نے اسے جنجوڑ کر اٹھایا آہ آہ منہا کیا ہوا بولو کیا ہوا وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا آہ وہ بس چیخیں چیخی جا رہی تھی منہا منہا اس نے اسے مکمل جنجوڑ دیا تو وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگی اس کی طرف دیکھنے لگی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے منہا کیا ہوا کیوں رو رہی ہو ریان نے اس کے بالوں میں انگلی ڈالی اور اسے خود سے قریب گیا ریان ریان وہ وہ اس کے مو سے خوف کی وجہ سے آواز نے ہی نکل رہی تھی کیا وہ بولو وہ پیار سے اس سے پوچھنے لگا ریان وہ 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 مجھے مار دے گی وہ مجھے مار دے گی وہ لمبی لمبی سانسیں لیتی ہوئی بولنے لگی کون مار دے گی بتاؤ مجھے وہ لڑکی وہ لڑکی مجھے مار دے گی وہ نگین چوڑے گی مجھے تم نے کوئی ڈرونہ خواب دیکھا ہے ڈر گئی ہو اس لئے اس نے منہا کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی کمر سے لانے لگا جو ابھی بھی کام پر رہی تھی نگین ریان وہ مجھے مار دے گی وہ مار دے گی وہ روتے ہوئے بولی کوئی کچھ نہیں کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا ریان وہ روتے ہوئے بولی ریان اپنی جگہ پر لیٹا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا منہا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ریان نے اسے اپنے سینے سے لگا کر لٹا لیا اور اس کے کمر کے گرد بازو ڈال گیا سو جاؤ وہ اس کے بال میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا تو وہ آنکیں موند گئی ریان نے گڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے پانچ بج رہے تھے کس کی بات کر رہی تھی یہ وہ دل میں سوچنے لگا دوستو ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکس والا اپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر پہ ضرور کیجئے اور کومنٹس بوکس میں اپنی ریک کا ازار ضرور کیجئے گا جتنے زیادہ کومنٹس ہوں گے اور جتنے زیادہ آپ کے اچھی رہ ہوگی اتنا جلدی نیکس والا اپیسوڈ اپلوڈ کر دیا جائے گا نیکس والا اپیسوڈ آپ کی آرہا پر مناسی رہے کچھ لوگوں کے میسج آ رہے تھے کہ ظالم عاشق اور مظلوم لڑکی کی قسطیں اپلوڈ کریں آپ نے وہ سٹاپ کیوں کر دی دوستو میں نے سٹاپ نہیں کی کیوں کہ یہ ناول اس کے بارے میں زیادہ کومنٹس تھے تو اسی وجہ سے اس کے اپیسوڈ وہ آج اپلوڈ کی ہیں تو انشاءاللہ کل سے میں مادلت خواہ ہوں جن لوگوں نے جو لوگ یہ ویٹ کرتے رہے کہ ظالم عاشق اور مظلوم لڑکی کی قسطیں آئیں گی تو میں انشاءاللہ کل انشاءاللہ ضرور جو ہے اس ناول کے بھی کس جو ہے ضرور اپلوڈ کروں گا نزاکم اللہ خیر